اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں The Voice of Asia امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین آج سے کچھ دن پہلے تقریباً پانچ یا چھے تاریخ کے یہ جو دو دن تھے اس میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی ایک سمٹ ہوئی جس میں چالیس ملکوں کے عالی ترین عہدداروں نے شرکت کی اور اس سمٹ کا جو مقصد تھا وہ تھا روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ بندی اب اس سمٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا اس باتچیت کا یہ جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے آگے چل کر کیا آؤٹپوٹس آئیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس کی بہت سی خاص باتیں اب میڈیا پر کھل کر سامنے آنا شروع ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دس کے قریب جو شرائط رکھی گئی یوکرائن کی طرف سے کہ جناب یہ ہمارے مطالبات ہیں یا گزارشات ہیں کہ یا میامن کے لیے یا جنگ بندی کے لیے تو اس میں سے روس کسی کو بھی قبول نہیں کرتا اور شاید اسی لیے روس اس میں شامل بھی نہیں ہوا اور سعودی عرب کے ولی اہد نے یہ موقف اپنایا کہ اگر روس اس بیٹھت میں شامل نہیں ہوتا ان چالیس ملکوں کے اجتماع میں روس غیر حاضر رہتا ہے تو پھر ہماری یہ کوششیں بلکل بے سود ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں لیکن یہاں پہ ایک اہم بات اور سب سے خاص بات یہ کہ چین اس میں شامل تھا اور چین جب اس میں شامل ہوا تو اب میڈیا پر اس کے حوالے سے ترے ترے کے جو انکشافات ہیں مختلف قسم کی جو آرہا ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پر مغربی دنیا سے جو آوازیں آ رہی ہیں امریکہ اور یورپ کے میڈیا سے وہ انتہائی حیران کن ہیں جس میں چین کے حوالے سے ایک عجیب و غریب خاکا کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور آپ سن کر حیران بھی ہوں گے اور یقیناً اس پر آپ اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ بات چیت کا جو دور جس کا آغاز سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا یہ ابھی مزید بھی ہونا ہے کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں کہ آپ روس کی کسی ملک کے ساتھ اگر جنگ چل رہی ہے تو وہاں پہ آپ جنگ بندی اتنی آسانی سے کروا دیں گے کیونکہ روس وہاں پہ بہرحال قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بہت سے علاقوں کا کنٹرول اس کے پاس ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے آپ کو چین پر اٹھنے والے اعتراضات اور چین کے حوالے سے جو اس کا ایک ڈبل گیم کی پیشگوئی کی جا رہی ہے دنیا میں وہ آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد جوابی موقع بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے امریکہ اور یورپ سے یہ اعتراض اٹھا ہے کہ جناب چین جو اس سمٹ میں شامل ہوا ہے تو یہ سمٹ کوئی پہلی سمٹ تو نہیں تھی چین کو نہ تو یوکرائن کی پرواہ ہے اور نہ ہی وہ اس جنگ بندی میں اتنا سنجیدہ ہے دراصل یہ سمٹ ڈینمارک میں پہلے ہو چکی ہے اس میں چین کیوں شامل نہیں ہوا جدہ میں تو دوسری بار یہ سمٹ منقد ہو رہی ہے تو اس میں اب چین کیوں شامل ہو رہا ہے اچانک سے اسے یوکرائن پر اتنا رحم یا ترس کیوں آ گیا دوسری بات یہ کہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ روس اگر دنیا میں کسی طاقت کی بات مانتا ہے یا کسی کی بات سے انکار نہیں کر سکتا وہ طاقت فقط چین ہے اور چین بھی اس کا برملا طور پر کئی کئی بار اظہار کر چکا ہے اور یہ کہہ چکا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی بھی وقت وہ جنگ بندی کروا سکتا ہے روس سے پوری دنیا اپنی بات نہیں منوا سکتی فقط چین ہی منوا سکتا ہے یہ بات چینی حکام کئی بار کہہ چکے ہیں تو پھر اس سمٹ کی ضرورت ہی کیا تھی چین اگر چاہتا تو وہ روس کو بزاتے خود اس جنگ بندی پر آمادہ کر سکتا تھا اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا روس چین کی بات کو کبھی بھی اور کسی صورت بھی رد نہ کرتا لیکن دراصل چین ایسا چاہتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اب وہ چاہتا ہے بلکہ چین تو روس کی پشت پناہی پر کھڑا ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والی اس سمٹ میں ارسل میں جو چین کی شمولیت ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ چین دنیا کے چالیس یا بیالیس ممالک جن کے عالی اہددار اس سمٹ میں شامل ہونے کے لیے سعودی عرب آئے تھے انہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے چین نے اب عرب ممالک سے امریکہ کو ریپلیس کر دیا ہے اور اب یہاں پر چین کا سکہ چلتا ہے اور یہاں پر چین دوستانہ تعلقات میں گہرے سٹریٹیجک جو تعلقات ہیں اس میں بہت آگے بڑھ چکا ہے اور میڈلیس کے ساتھ اس کے مراسم گہرائی تک پہنچ چکے ہیں لہذا یہ ثبوت دینے کے لیے اور سعودی ولی اہد کو خوش کرنے کے لیے تاکہ سعودی عرب جو ہے وہ اس بات سے رنجیدہ نہ ہو کہ آخر چین یا روس اس کی اس سمٹ میں شامل کیوں نہیں ہو رہے لہذا اس لیے وہ اس سمٹ میں شامل ہوا اور یہ دکھانے کے لیے کیونکہ میڈیا پر یہ بات بھی گشت کر رہی تھی کہ سعودی ولی اہد نے دراصل چینی صدر کو وہاں پہ ایران اور سعودی عرب کی صلح کے معاملے میں جو کہ چین نے کروائی ہے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور کافی خوشگوار ماحول میں ان کی بات چیت ہوئی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ آگے چل کر یہ ممالک اب بہت سے معاملات میں اب ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور شاید امریکہ اب یہاں پر مضبوط نہیں رہا اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے چین پر کہ جو بھی جنگ بندی کے لیے شرائط یوکرائن پیش کر رہا ہے جس میں جیسے کہ ہمارے قبضہ کیے ہوئے علاقے واپس کیے جائیں ہمارے جنگی قیدی رہا کیے جائیں یا پھر جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے یوکرائن کے اندر اس کی سلامتی کی زمانت بھی روز دے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک شرائط ہیں تو چین اس میں نہ تو سنجیدہ ہے اگر وہ چاہے تو وہ یہ جنگ بندی ایک دن میں ہی کروا سکتا تھا اور اتنی عرصے تک یہ جو طویل جنگ لڑنی پڑی یوکرائن کو یہ لڑنی ہی نہ پڑتی لیکن چین ایسا نہیں چاہتا شاید کہیں نہ کہیں ماہرین کے نزدیک چونکہ یورپ پر پابندیاں ہیں روس کی طرف سے تیل اور گیس کی اور ان کی معیشتیں بھی دباؤ کا شکار ہیں ان کا اسلحہ بھی یوکرائن میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ انہیں کمزور دیکھنا چاہتا ہے یعنی چین اسے مزید طول پکڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اور یہاں پہ اسے نہ تو اس بات کی پرواہ ہے کہ یوکرائن کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یوکرائن کو روس سے مار پڑ رہی ہے اس سے چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ روس کی پشت پناہی پر چین بزاتے خود ہی تو کھڑا ہے لہٰذا اسے اس حوالے سے جو سمٹس میں یا اجلاس میں یا جو بھی پنچائتیں اس حوالے سے بیٹھتی ہیں قیام امن کے لیے اس میں چین کا بیٹھنا چین کا آنا یا اس کا کوئی بھی موقف اختیار کرنا محض ایک دکھاوا ہے اصل میں وہ ایسا چاہتا ہی نہیں کہ امن قائم ہو یورپ کی دہلیز میں لیکن ناظرین اب اس سارے معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے یعنی کہ ڈینمارک میں جو سمٹ ہوئی تھی اور جون کے مہینے میں اس کا انعقاد ہوا تھا اور وہ بھی جنگ بندی کی ایک کوشش تھی اس میں چین اس لیے شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ ڈینمارک نیٹو کا اتحادی ملک ہے اور نیٹو کو روس بزاتے خود ایک فریق سمجھتا ہے جو کہ وہاں پہ ہتھیار پمپ کر رہا ہے اور وہاں پہ ہتھیار سپلائے کر رہا ہے یوکرائن کو اور وہ ہتھیار روس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو دراصل ڈینمارک کوئی غیر جانبدار ملک نہیں ہے وہ ایک نیٹو ممبر ملک ہے امریکہ اور نیٹو کو روس جو ہے وہ ایک فریق تصور کرتا ہے لہٰذا وہاں پہ اس قسم کی کوئی بھی سمٹ اگر ہو رہی تھی تو اس میں نہ تو روس شامل ہوا اور اسی حوالے سے چین بھی اس میں شامل نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک غیر جانبدار وینیون نہیں تھا جبکہ سعودی عرب کا معاملہ بلکل الگ ہے سعودی عرب نہ تو وہاں پہ یوکرائن کو کوئی ہتھیار دے رہا ہے نہ ہی روس کے ساتھ وہ ہتھیاروں کے معاملے میں کوئی کام کر رہا ہے اس لیے وہ ایک غیر جانبدار ملک کے طور پر اور اسلامی دنیا کا ایک اہم ترین اور بڑا ملک ہونے کے ناتے وہ یہ کردار ادا کر سکتا تھا اس لیے چین نے یہ سعودی عرب میں اگر اس قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس میں چین ضرور بیٹھے گا اور وہاں پہ اس کا موقف شاید وہ روسی موقف ہی ہو جسے چین دوہراتا ہو لیکن پھر بھی چین کا وہاں پہ حاضر ہونا وہاں پہ بیٹھنا وہ کوئی لوجک تو رکھے اس لیے نیوٹرل وینیو جو ہے وہ سعودی عرب گنا جا سکتا ہے نہ کہ ڈینمارک ڈینمارک غیر جانبدار ملک نہیں ہے لیکن ناظرین جب سے یہ یوکرائن کا تنازیہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک چین پر یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ اگر کچھ دیر کے لیے ہی روس کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں تو روس ہماری کوئی نہ کوئی شرط ضرور مال لے گا اور جنگ بندی پر وہ آمادہ ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا البتہ جو چینی حکام ہیں وہ یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم روس کو جنگ بندی کے لیے یا قیام امن کے لیے کئی کئی بار کہہ چکے ہیں لیکن اگر آپ اپنی شرائط لے کر آتے ہیں تو پھر روس کی بھی شرائط ہیں جیسا کہ روس یوکرائن کو نیٹو میں شامل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا اس کی گیرنٹی بھی دینی ہوگی اگر آپ وہ گیرنٹی نہیں دے سکتے تو پھر روس سے بھی کوئی گیرنٹی نہیں لی جا سکتی لہٰذا شرائط پر مبنی صلح نامہ کسی اور تناظر میں ہوتا ہے اور یوں ہی ایک سیس پائر یا جنگ بندی اگر کروانی ہو تو وہ بے سود ہوگا کیونکہ یہ مسئلے آگے چل کر سر اٹھائیں گے کومنٹ سیکشن میں ناظرین آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا کیا سچ میں چین جنگ بندی نہیں کروانا چاہتا یا پھر چین روس کے موقف کو بھی سامنے رکھنا چاہتا ہے جو کہ شاید مغرب کو قابل قبول نہیں ہے یا پھر یوکرائن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے انسٹاگران ٹوٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو لائک کیجئے فالو کیجئے اپنا اور گرد و نوا کی لوگوں کا سب کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بعد امت مسلمہ پائندہ بعد موسیقی